اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون سنعہ وقال اللہ تعالی فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم صدق اللہ مولانا العظیم پیارے بچو اللہ تعالی نے ہم پر احسان اور کرم کیا ہم سب کو اپنے دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی کچھ باتیں قرآن پاک نے ایسی بیان کی ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے ظاہر ہے کہ ہم سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر سمجھا لیکن جو جو دنیا ترقی کرتی جاتی ہے آگے بڑھتی جاتی ہے تو دنیا کی دوسری کتابوں میں جن کو مذہبی کتاب سمجھا گیا تھا ان میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ جہاں دنیا ترقی کرتی ہے آگے بڑھتی ہے انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے وہ نئینی چیزیں دیکھتا ہے سمجھتا ہے وہاں ان کی بہت ساری کتابوں کی باتیں انسان کو عقل کی روشنی میں کمزور معلوم ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے انسان جتنی ترقی کرے گا اور قیامت سے پہلے جہاں بھی پہنچے گا اس کے سامنے قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے نئی نئی باتیں اس کو معلوم ہوں گی اور وہ حیران ہوگا کہ یہ بات تو اس دور میں ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یا ہمارے آگے اور دنیا بڑھے تو کوئی کہے کہ دو ہزار سال یا چار ہزار سال یا پانچ ہزار سال یا دس ہزار سال پہلے یہ بات کیسے کہی گئی دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک نے یہ بات سمجھائی جو میں نے آپ کو سنائی اُلْحَلُ نَبِّيُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَعْمَالًا اور یہ سورِ قَحْف کی آیت ہے سورِ قَحْف آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑھوں سے کہ جمعہ کے دن سورِ قَحْف پڑھنا سنت ہے حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی اور آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑا خطرناک فتنہ ہوگا ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے دجال نکلے گا اس دور میں بھی جس کو سورِ قَحْف یاد ہوگی وہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے تو تم سورِ قَحْف کی ابتداء کی دس آیتیں پڑھ کر کے اس کی طرف فونک دو تو وہ ہوا ہو جائے گا بھاگ جائے گا اس کا فتنہ اس کا تم پر اثر نہیں ہوگا سورِ قَحْف میں کیا ہے تین حیرتناک قسم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ایک تو ان جوانوں کا قصہ ہے جن کے اوپر پوری صورت کا نام سورِ قَحْف ہے جو کسی زمانے میں جس طرح آج لوگ دوڑ رہے ہیں دنیا کی طرف اس تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ان کو کوئی بات موت کی کہنا ایسا ہے کہ جیسے تیڑ دوڑتے ہوئے آدمی کے آگے وہ بریکس ہی لگ جائے سپیڈ بریک اور اس کو اچانک کہیں جمپ لگے اور امر جائے ایسا لگ رہا ہے اسی طرح لوگ دوڑ رہے تھے یہ چند جوان الگ ہوئے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا پاگل ہوگی تو کیا ہم بھی پاگل ہو جائیں ان کے قصے دنیا میں مشہور ہوئے یا تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ سے بھی پوچھا گیا یہ غار والے کحف غار کھو پہاڑ کے اندر چھپنے کی جگہ یہ کیا مسئلہ ہے غار والے کون لوگ تھے تو اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی انہم فیتیتن آمنو بی ربیہم وزدناہم ہدا وہ کچھ جوان تھے جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا تھا وزدناہم ہدا اور جب وہ خود اللہ کو مان گئے اپنے مالک کو مان گئے تو ہم نے ان کے یقین میں اور اضافہ کیا اور فرمائے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اِذْ قَوَامُوا جب وہ اس دور کے بےہودہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم خدا ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوئے وہ کہا ربنا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض جو آسمان اور زمین کا رب ہے تم کیسے رب ہو سکتے ہو اس وقت میں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ایک یہ غار والوں کا قصہ ہے لیکن یہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے یہ کہاں واقعہ پیش آیا ایسے ظالم لوگ کہاں تھے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے یہ کس دور کا قصہ پیش آیا آج تک دنیا کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کون تھے وہ لیکن یہ جوان کون تھے ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر گم کر گئے پہاڑوں میں چھپ گئے بے نام ہو گئے ان کا کوئی شہرت کوئی نام نہیں ہے ان کا نام اللہ نے زندہ رکھا اور جو اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کہ ہم چلے جائیں اور ہمارا ذکر ہوتا رہے ہمارے نام پر سڑکیں بنیں ہمارے نام پر چوک بنیں ہمارے نام پر علاقے بنیں وہ ایسے مر گئے مٹ گئے دنیا سے آج کوئی ان کا نام نہیں جانتا ہے ایک دوسرا قصہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا اس قصے کے پیچھے کیا ہے کہ تم دیکھتے کچھ اور ہو اور ہوتا کچھ اور ہے تم کو لگتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے کوئی حادثہ نہیں ہے یہ سب اللہ کا پلان ہے اسی طریقے سے ہو رہا ہے آپ سوچتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا ہم ایک ٹوشن سینٹر میں گئے اتفاق سے وہاں ایک مولی صاحب آگئے ہماری ان سے ملاقات ہو گئی یہ حادثہ نہیں ہے اس قصے میں بتایا گیا کہ یہ سب ایک منصوبے کا حصہ ہے ایک پلان کا حصہ ہے اللہ نے پہلے سے یہ سب کچھ مرتب کیا ہوا ہے تیسرا قصہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِذِ الْقَرْنَيْنِ ذُلْقَرْنَيْنِ کا قصہ ایک ایسا طاقتور بادشاہ جو ایک وقت میں مغرب کی طرف بڑھا تو بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا کہ دنیا کا آخری کونہ نظر آنے لگا پھر مشرق کی طرف بڑھا تو وہاں پہنچ گیا لگا کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے مغرب کی طرف لگا یہاں ڈوب رہا ہے پھر ایک اور طرف گیا اور دنیا کے انتہائی حصے پر پہنچ گیا اتنی بڑی طاقت کا مالک مگر اس کے باوجود وہ اپنے مالک کو مانتا ہے اور یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ صرف اس مالک کے لئے کر رہا ہے اپنی حکومت بڑھانے کے لئے اپنی دولت بڑھانے کے لئے نہیں کر رہا ہے ان تین قصوں کے بعد قرآن پاک نے یہ بات کہی جو میں نے آپ کو سنائی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بتائیے تم کیا سمجھے تمہیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں نقصان میں کون رہتا ہے کامیاب کون ہوتا ہے دنیا میں بہترین کامیاب انسان کون ہے اور سب سے بہترین ناکام کون ہے فرمایا تم کو نہیں معلوم تم جانتے نہیں تمہیں کیا معلوم ہے انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچا سرعیہ پر پہنچ جائے اور کہیں آگے پہنچ جائے قرآن کریم نے یہ جتنی محنت کریں گے اتنا جانیں گے کہ مرنے تک کیا ہوگا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا مراحل آئیں گے وہ ان کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے فرمایا وہ میں بتاتا ہوں حل انبیوکم بالاخصرین اعمالہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ کام کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان والے کون لوگ ہیں پھر خود جواب دیا الذین ضل سعیوہم فی الحیات الدنیا یہ وہ انسان ہیں جن کی محنت دنیا میں ختم ہو گئی دنیا میں کھو گئی وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ آخرت سے بے خبر رہے پتہ ہی نہیں آخرت میں کیا ہوگا مر کے کیا ہوگا جو کچھ کرتے رہے پڑھائی کی الکی جی یوکی جی اور نرسری اور وہاں سے لے کر کے بیس سال تک گریجویشن کیا اور پھر پی جی کیا اور پھر اس کے بعد پی ایج ڈی کی اور پھر پوسٹ ڈریکٹریٹ کیا اور پتہ نہیں کیا 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 مگر سب دنیا ہی کے لیے کیا مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس طرف کبھی خیال ہی نہیں گیا کہا یہ سب سے بڑے نقصان والے لوگ ہیں اور ان کے سب سے بڑے نقصان کی کیا بات ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا وہ مرتے وقت تک یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں مرتے دھم تک ان کو لگتا ہے کہ ہم کوئی کمال کر رہے ہیں شہرت ہوتی ہے کوئی کیس کر جاتا ہے کوئی آئی ایس کر جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس کے بعد اور بڑا ڈاکٹر بنتا ہے ایم ڈی کرتا ہے اس کے بعد الٹا کر کے ڈی ایم کرتا ہے اور کوئی بڑی بلا بنتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار کمال کر گیا یار آپ نے تو کمال کیا آپ اتنے بڑے آدمی بن گئے لیکن مرنے کے لئے کیا تیاری کی اس کا خیالی نہیں رہا یہ سب سے بڑے نقصان والے لوگ ہیں اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا یہ خیال یہ کرتے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ جتنے کام ہیں یہ تو ادھر ہی رہ جانے ہیں یہ تو ساتھ جانے والے نہیں ہیں کوئی بڑے سے بڑے عدے پر پہنچا پھر کیا ہوگا کہا پھر مر جائیں گے کوئی بہت بڑا بزنسمن بنا بہت پیسے اکٹھے کیے اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ دنیا کا بلین اور ٹینئر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا تو کہا اب کیا ہوگا کہا آگے مر جائیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا آگے کہا میں بہت بڑا بادشاہ بن گیا ساری دنیا کے اوپر میں نے تخت ڈال دیا اب کیا ہوگا کہا مر جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا جب یہ ہونا تھا اور وہ کرتے رہے اسی دنیا کے لئے وہاں کا آگے سوچا ہی نہیں اس سے بڑا کوئی نقصان والا نہیں ہے اور میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن پاک نے کچھ باتیں بیان کی اس دور کے لوگوں نے ہم سے لاکھوں گناہ اچھا سمجھا ظاہر ہے وہ پہلے قرآن سمجھنے والے ہیں لیکن دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے وہ باتیں ہمارے سامنے نکھر کر آ رہی ہیں آج جتنا بڑا طبقہ انسانوں کا صرف دور رہا ہے اسی دنیا کے لئے اور مرنے کا ان کو کوئی خیال نہیں جب موت کا وقت قریب آجا اچھا موت بھی آگئی تو فور کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا اب تو جو کرنا وہ موت نہیں کرنا ہے اب آگے کبر میں جانا ہے یا کسی کو جل جانا ہے یا کسی کو دریا میں ڈالنا ہے یا کہیں پرندوں کو کھلا دینا ہے کسی کو پانی میں بھا دینا ہے اور کسی کو آگ میں جلا دینا ہے اب کیا ہونا ہے کہ آگے تو وہی جانے اللہ بس یہ یہیں تک تھا آگے کا ہم کو معلوم نہیں ہے یہ کتنے نقصان والے لوگ ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان سے بڑھ کر کوئی نقصان والا نہیں لیکن آج ہم پوری دنیا میں جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو کیا حقیقت میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو بیچارہ نرسری سے لے کر کہ میں نے کہا پی جی اور پھر پی ایج ڈی اور پھر پوسٹ ڈکٹریل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا انہوں نے مگر وہ سب کا سب ظل سعیوہم فی الحیات دنیا ساری محنت اس دنیا میں کھو گئی گم ہو گئی ان کی صلاحیت ان کی قابلیت ہر آدمی کے پاس استعداد ہر آدمی کے پاس زبردست ذہن وہ کس کام آیا کہا بس اسی دنیا میں کھو گیا ذہن کو استعمال کیا بہت اچھی انگریزی بولنی سیکھی تو کیا ہوا کہا وہ آگی کام ٹیچر لگا تھا کہیں پر وہاں پڑھا دیا تو مر گیا اس کے بعد کیا ہوا ذہن بہت اچھا تھا اور بہت اچھے کوئی اور مضمون حاصل کر لیا پھر کیا ہوا کہا بڑے عوضے کی ملازمت ملی پھر کیا ہوا کہا پینشن لی ریٹائر ہوئے اور مر گئے پھر کیا ہوا چھوٹی ہوگی بس اتنی کام تھا یہ سب سے بڑے نقصان والے لوگ ہیں کتنے نقصان والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لئے رحمت للعالمین بن کر کے آئے اور اللہ آپ کو نصیب کرے آپ سیرت پڑھیں تو لگتا ہے کہ آپ دشمنوں کے لئے رحمت ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ایمان والوں کے لئے نہیں آپ انسانوں کے لئے نہیں جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں جانوروں کے لئے نہیں آپ پتھروں کے لئے رحمت ہیں آپ کائنات کے ہر ذرے کے لئے رحمت ہیں کیوں ہر ایک کے حقوق آپ نے بتائے ہر ایک کے رائٹس آپ نے بتائے کوئی دوسرا نہیں بتا سکا ہے دوسرے تو کہتے رہے آپ نے حقوق بتائے جانور کا کیا حق ہے پتھر کا کیا حق ہے ذرات کا کیا حق ہے ایک ایک کو بیان کیا سب کے لئے رحمت والے ہیں لیکن یہ طبقہ جس نے مرنے کا خیال نہیں کیا اور دنیا کے لئے اپنی طاقت کو ختم کر دیا یہ طبقہ کتنا بدقسمت طبقہ ہے اللہ اپنے نبی سے کہتا اعرض عممن اعرض عممن تولا عن ذکرنا ان لوگوں سے مو موڑ لیجئے جنہوں نے ہماری یاد سے مو موڑ لیا ہم کو یہ کبھی یاد ہی نہیں کرتے ان کو اپنا مالک کبھی یاد آتا ہی نہیں بھول کر بھی نہیں دوڑ میں لگے ہیں ایک لاسٹ میں مریں گے تو مرنے کے ٹائم شاید آجائے خیال کہاں جانا ہے اور آجائے نہیں ہر ایک کو آتا ہے ہر ایک کو آتا ہے قرآن پاک نے تو کہا کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس جب موت آتی ہے حتی اذا جاہا حدہم الموت قال رب ارجعون جب موت پہنچتے ہیں یہاں تک ہر شخص کہتا ہے خدا اب تو دیکھ لی آپ تھوڑا موقع دے کچھ کام کر کے آؤں گا کہ آپ کسی کو یہاں سے موقع نہیں ملتا ہے لیکن دنیا کے چند بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں یہ کہنے کے لیے اٹھے تھے کہ خدا کچھ بھی نہیں ہے اوپر کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے ان کے آخری وقت کے الفاظ بے شمار لوگوں کے ریکارڈ کیے گئے انہوں نے بھی کہا کہ ہے وہ مگر اب تو شام ہو چکی صورت ڈھل چکا اگر کوئی نہیں تو ہمیں کون مار رہا ہے ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے پھر ہمیں موت کیسے آگئی ہم کیوں مار رہے ہیں ہر آدمی موت کے وقت میں اس کو مانتا ہے اور چاہتا ہے تھوڑا موقع مل جائے لیکن ملتا نہیں ہے وہ لوگ وہ بدقسمت لوگ جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے آپ کو پتھر مارتے تھے آپ کے اوپر کودا پھینکتے تھے آپ کو گالیاں دیتے تھے آپ کا سر سجدے میں ہوتا تھا وہ گندے قسم کے جانوروں کا گند لاکر کے آپ کے اوپر رکھتے تھے یہ سب کام کرتے تھے اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں تو جو ایسے گستاخ ایسے بیمان ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا یہ آسمان کیوں نہیں پھٹتا یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی یہ کیوں نہیں اس کے اندر دھنس جاتے تو پھر دماغ میں شیطان ڈال سکتا تھا کہ شاید خدا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہونا ہے اس پر قرآن پاک اترا اے میرے نبی مت سمجھو کہ ظالموں سے میں بے خبر ہوں سب میرے سامنے ہیں تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے میں ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہوں اس دن تک جب نگاہیں اوپر کو جائیں گی پھر واپس نہیں آئیں گی کھلیں گی تو کھلی رہ جائیں گی اور پھر کیا ہوگا پھر جب ان کو موت یہاں تک پہنچے گی تو ہر آدمی کہہ گا اے خدا تھوڑا موقع دے دے اب تیری بات بھی مانیں گے اور تیرے نبیوں کے طریقوں کو بھی اپنائیں گے فرمایا بڑے جلدی مانگے اولم تکن کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو کہا کرتے تھے کہ زمین بدلے آسمان بدلے ہم نہیں بدلنے والے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ابھی تو آگے قبر کا زمانہ ہے اس کے بعد محشر کا زمانہ ہے اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تم تو موت کے جھٹکے سے ڈر گئے اولم تکون اقسم تم مالکم من زوال کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو قسمیں کھایا کرتے تھے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں کچھ ہونے والا نہیں یہ یوں ہی مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے کہا کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں وہاں تک تو جو نہیں ماننا چاہتے میں نے کہا کہ ان کے بھی الفاظ ریکارڈ کیے گئے کہ آخری وقت میں انہوں نے بھی کہا لینن نے بھی کہا کہ کون کہتا ہے کہ تجھے میں نہیں مانتا تھا کیوں نہیں مانوں گا تجھے اگر تُو نہ ہوتا تو میرا کون مقابلہ کر سکتا تھا آج میں کیوں دنیا سے جا رہا ہوں ان بدقسمت لوگوں کے لئے قرآن پاک نے عجیب بات کہی حضور رحمت للعالمین ہیں میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کے لئے آپ رحمت ہیں مگر ایسے لوگوں کے لئے کیا کہا اے میرے نبی ان کے لئے فکر نہ کرو جنہوں نے میری یاد سے مو مور لیا ان کو سب یاد آتا ہے روٹی کپڑا مکان سب یاد ہے امی ابو دادا پردادا سب یاد ہے بیوی بچے سب یاد ہیں اگر بھول گئے تو اللہ کو بھول گئے ان سے آپ بھی مو مور لیجئے جنہوں نے ہماری یاد سے مو مور لیا ہے آگے وَلَمْ يُرِدِ اللَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور نہیں چاہتے ہیں یہ سوائے دنیا کی زندگی کے مر کر کے ہم کو جنت ملے مر کر کے ہم جہنم سے بچ جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزِ کوسر مل جائیں ادھر ان کا خیال نہیں ہے لَمْ يُرِدِ اللَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا نہیں چاہتے ہیں مگر بس یہ دنیاوی زندگی اسی کو چاہ رہے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان کے علم کا کمال یہیں تک ہے آگے نہیں پہنچا بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کی ان سے اتنے ہی سمجھے یہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ کیا ان کے علم کی پہنچ اتنی ہے اب اس دور میں تو کالج نہیں تھے یونیورسٹیاں نہیں تھی اسکول نہیں تھے اور یہ آج کے پڑھائی کا یہ کمپیٹیشن کا دور نہیں تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا کے لحاظ سے ان کو کہا گیا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو اب جب اس کا چرچہ ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بلکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ تنی ایک آدمی کس طرح دیوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح دھوڑتا ہے اس کی کمر کی بال گھس جاتے ہیں اور بچے تو بچیاں بھی دھوڑ پڑیں اس میدان میں آگے مرنا بھی ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے اس سے آگے نہیں ہے ایک ایسا طبقہ ہے ان کے لئے آپ کو بھی فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ان کو خود اپنی موت یاد نہیں ہے جب موت کا وقت آئے گا سب سب کچھ یاد آ جائے گا میرے نوجوان ساتھیوں ہم اسی فتنے سے دو چار ہیں میں آپ سے یہ کہنے کے لئے آیا آپ یہ سب کچھ پڑھو بہت اچھا لیکن دن میں کم سے کم ایک مرتا سوچا کرو کہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے مرنا بھی ہے اور وہاں جانے کا کب نمبر آئے کس کا جوانی میں نمبر آئے کس کا بڑھا پیمے میں نمبر آئے کس کا بچپن میں نمبر آئے کچھ معلوم نہیں ہے دنیا کتنی ترقی کرے وہ نہیں بتا سکتی ہے کس کی موت کب آئے گی نہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے کون کا مرے گا بھی آئی آر دن تموت کہاں مرے گا کچھ پتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قادو خفیہ لتجزہ کل نفس بماتسا یہ بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں پڑھتے رہو سیکھتے رہو نہیں کسی کو معلوم ہو سکتا ہے کیوں تاں کہ ہر آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ شاید آج ہی میرا نمبر آ جائے اگر آج ہی میری زندگی کا آخری دن ہو جائے خدا نہ کرے ایسا ہو جائے تو میں دیکھوں میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے وہاں کے لیے کچھ جمع کیا کہ نہیں کیا میرے ساتھی ہو اس کے لیے فکر کرو آپ اور کم سے کم اتنا کرو کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ مرنا ضرور ہے موت ضرور آنی ہے اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے تو جو بھی کام کریں تو اس کے بارے میں ایک مرتب سوچا کرو کہ جس طرح ہم کو یہ شرم آتی ہے کہ اپنے والد سے ملیں گے اور والد کو پتا چلا کہ بیٹے کو میں نے موبائل دیا تھا کہ آن لائن تو پڑھتے رہے نہ اور یہ موبائل سے یہ گندے کام کرتا رہا آج میں سوچتا ہے بیٹی سوچتی ہے کہ ماں سے ملوں گی ماں کہے گی کہ میں تو تجھے بڑی نیک سمجھتی تھی اور تم تو نیک نہیں نکلی تو کتنی شرمندگی ہوگی ہماری تو جب ہم اپنے مالک کے پاس جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے اور جانا ضرور ہے کوئی طاقت نہیں جو ہم کو بچا سکے وہاں سے تو ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کیا کر کے آئے ہو کیا یہ سارے کام تم کرتے رہے لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے تھے چھپتے تھے چوری سے کام کرتے تھے چوریاں بھی چھپ کر کرتے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا تو میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ چوریاں کرتے رہے کیا تم نے لوگوں سے مجھ کو کمزور سمجھا کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے کرتے رہے ہیں اور اللہ دیکھتا رہا جب ہم کو پوچھے گا کہ میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ سارے کام کرتے رہے تم نے مجھ کو اتنا کمزور سمجھا تھا کیا یا میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی میرے سے تم کو کوئی ڈر نہیں لگا یہ سوچ کر کہ ہم زندگی گزاریں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کل ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے اس سے بڑی بات کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بات تو ایک جرنل بات ہے جو غیر ایمان والا بھی سمجھتا ہے لیکن ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میں اور آپ ہر وقت میں یہ سوچیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کے سامنے جانا ہے حوز کوسر پر تو پہنچنا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے امتی نہیں لگتے ہو تمہارے کام تو ہمارے جیسے نہیں ہیں اور حدیث میں ہے آپ حوز پر ہوں گے حوز کوسر بانٹ رہے ہوں گے ایک طبقہ آ رہا ہوگا اور آپ ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے کہ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو کہاں تھے اب تک تم اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں آ جائیں گے اور وہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا کیا کرتے رہے یہ صرف آپ کا نام لیتے تھے کام کچھ اور کرتے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں بھی کہوں گا سوحکن دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ جو میرے بعد میرے دین کو بدلتے رہے نام میرا لیتے رہے کام کچھ اور کرتے رہے میرے سامنے مت آؤ مجھے موں مت دکھاؤ کہاں ان کو دوسری طرف جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا ہم ہر زندگی کا ہر لمحہ اسرہ گزاریں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں اپنے پڑوسیوں کو بھی بتائیں کہ وہی ہم کو مرنا بھی ہے تو دیکھو ہم نے وہاں کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے اور جب مرنا ہے تو شرمندگی کا کوئی کام نہ ہو جائے کہ وہاں جائیں اور ہم کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے کہ تم نام تو ہمارا لیتے تھے اور کام کسی اور کا کرتے تھے نام تو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جیسے رکھے کسی کا فاطمہ کسی کا ام کلسوم کسی کا زینب نام ہمارے رکھے اور کام کسی اور کے تھے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بچائے کیونکہ آپ کے نساب تعلیم سے اس چپٹر کو نکال دیا گیا ہے کہ کوئی مرنا بھی چیز ہے اس کے لئے آپ کم سے کم تھوڑا سا وقت نکالا کریں تھوڑا سا وقت تو قرآن پاک بھی پڑھیں تھوڑا سا ہی پڑھیں اتنا ہی سمجھیں کہ مرنے کا بھی کوئی چکر ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو موت آئے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں اور ہم سے پوچھا جائے کہ کرتے کیا رہے تم کہ تم کو کبھی موت کا خیال ہی نہیں آیا ایک مرتبہ تو سوچتے زندگی میں کہ ہم کو مرنا ہے کرتے کیا رہے تو پھر انسان چپ ہوگا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ یہ بڑے بزی لوگ تھے بڑے کام تھے ان کو موت کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یاد نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اللہ مجھے اور آپ کو جیسے یہاں ملاقات نصیب کی ہے بروردگار اپنی عدالت میں محشر کے میدان میں ملاقات نصیب کرے جنت میں ہم کو ملاقات نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ